تیرے کر کے تیرا شان رہندہ صدا حسدہ اے تیرے کر کے نیما یا کھک دے میری روئینا روئینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگر دیکھا جائے تھے پاکستان جس طرح ایک بہت خوبصورت ذرہیز سرسبز و شداب ملک ہے تیرے رہنا لے لوگانچ ٹیلنٹ دی کوئی کمی نہیں ہے لیکن افسوس صرف ایس گلد آوے اپنے ملک اچھ رہنے والے لوگان تھے کہ ایسے ٹیلنٹ دی کوئی قدر نہیں ہے اور اسپیشلی ٹیلنٹ اگر بلانگ کردہ ہے کسے پور فیملی نال یا نیڈی فیملی نال یا دوسرے لفظان چینج کروانکے با مشکل در گزر کرنالی فیملی نال تیرے سے لوگانال کوئی بھی اکامولیٹ کرن واسطے تیار نہیں ہوندہ آجیسی مجودہ زلہ گجرات دے گاؤں چیچیاں ویچ اور چیچیاں دا ایک ایسا ستارہ جنہوں گانے دا بہت شوک ہے جنہوں اللہ پاک نے ایک ایسا ٹیلنٹ دیتا ہے آواز دے روپیچ کہ اپنی آواز چو ایسا میجک جڑا کریٹ کر سکتا ہے کہ اس میجک نال اوویسلی ایک عجیب اور سٹینج قسم دا سپیرچل سسٹم کریٹ کر سکتا ہے آجیسی مجودہ سردار شان ڈوگر نل جنہیں صدی موسے والے دا ایک سانگ جڑا ہے انہوں گایا اور گایا اس طرح ہوئے کہ بلکل آواز جڑیئے تھے لیکن قسمت جڑیئے اس صدی موسے والے جیسی نہیں ہے کیونکہ اوڈا ایک لگزری سٹائل سی اور ایدیا سردار شان ڈوگر دا سٹائل جڑا ہوئے وہ ایک پور فیملی نل بلانگ کر دا ہے اور اپنے بمشکل اپنا اور اپنے والد دا اپنی سسٹر دا جڑا گزارا یا گزر بسر کر دا ہے آہو تھوڑی ملاقات سردار شان ڈوگر نا کروانے ہیں آسلام علیکم جی کی آلے والے کم اسلام علحم دل اللہ دعا تھوڑی آلے اچھا ٹیلنٹ میں جس طرح کہہ رہی سنگی ہر انسانیچ بہت سپیسیفک ٹیلنٹ ہوں دے گانے دا یہ سنگنگ دا شوک کی دور کس طرح پیدا ہوئے ہیں سنگنگ دا شوک پیدا کریبا دوزار ایٹھ رہی سان دارا، ٹیلنٹ ہی ستران در کہ ہرچوٹے ملوں عنہ دوئر سی سنگنگ دا گروے، اس دوگ دھوڑی آری کنے دا منزلہ چودہ سوڑی آلے اپنے والد میں کس طرح دیخ کروں گا اور چشکٹہ زندگین سے سنگی آلے لائف سٹائل اس دو گانے سنگنگ دا ما ہوئے چھوڑی آلے والد انسان با اللہ میں شوک پیدا ہوئے ہیں بہت زیادہ شروع کر دیتا ہے جس طرح میں بائیو گرافی چیک کی تھی کہ کس لیول تو جانا اٹھے کس لیول سے پہنچے نے پھر اس بعد میں بھی جڑانا میند کرنے شروع کی تھی الحمدللہ گانے میں اپنے ریکارڈ بھی کروائے نہیں ہونا اس طرح لکھنا شروع کی تھی کس طرح آپ نے آپ مطلب پورا ایک ریدم بنانا ایک تلفز لکھنا تلفز کریٹ کرنا ایک اس طرح اٹومیٹک لی آگیا سب تو پہلا جڑانا میں دوسرے لوگوں کو گانے مانگنے شروع کی تھی کسیل کرنا یار گانا لکھ دیو پیسے نہیں سن دے دے کوئی پنجاز آر مانگ لندہ سی کوئی تریز آر مانگ لندہ سی کوئی مختلف جڑانا اپنے ریٹ رکھے سن ساریانے میرے کو پیسے نہیں سن دے پھر میں ایسا ایسا کوشش کی تھی تھی لابانے میری مدر کی تھی مہود لکھنے لاؤ پیانا کوئی لکھیا گانا جنہوں بڑا پسند کی تا گیا ہوئے یا مطلب خود گانا پسند ہوئے یا خود لکھیا ہوئے تھے اپنے لکھے تھے فیل اندھائے کے بڑا اچھا لکھیا گیا جی میرا ایسا نا اپنے جدنے میں گانے آج تک لکھے رنہ چو سب تو میرا فیوریٹ گانا ہے وہ میں اپنے امیرے لکھیا سی ماں تھے کیونکہ میرے امیرے ڈیتھ ہو چکی اس وقت میں کارت نہیں سکیا باقی محمد آنکھ سنان یہاں تیلوں کی پیار بہت میں نوں کر دیا پر تیرے ورگا پیار کی تھی میں نوں ملنا نہیں پھل روز تا لکھاں باغ گانے ویچ کھڑ دیا پر تیرے ورگا پھل کی تھی میں کھلنا نہیں بس منگدہ رب توں سایا تھوڑا سرتے میں ماجی جد کرنایا ماں کھدے بھی ماتوں سوئی نا انج دنیا تے رشتے ہزارہ ہن دیا پر تیرے ورگا رشتہ ملنا کوئی نا تیرے کر کے تیرا شان رہندہ صدا حسدہ اے تیرے کر کے نیمہ یکک دے میری روئی نا روئی نا جنہیں بس تا سیدن سون سون کے سون کے نی رغبت پیدا ہوئی ہے جی بالکل صحیح اگے مستقبل قریب اچھ کوئی پلان اپنا کوئی کرندہ کوئی اپنی سی ڈی ریلیز کرندہ ہمیں ریکوارڈ کروایا ہے ہی تک ریلیز نہیں ہویا لیکن جنہیں میرے دوستوں کے رنجنن میں سنایا انہیں بہت زیر اپسان لگیتا ہے ہمیں توڑنا شیئر کرنا تھوڑے جو بولا جانوی میں اپنی تیرے قدمہ چہترنی تیرے بینا سونے آئے میں زندگی کی کرنی اے میں زندگی کی کرنی ہو لہا رہنا تو لائیں سونے آہا جند راؤڑ جینا نوی 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 لی تونج پا میں جان مانگ لائیں بس فیلنگا ناڑنا کے لی تونج پا میں جان مانگ لائیں بس فیلنگا ناڑنا کے لی جس طرح سی دو موسی اللہ جڑے انہوں ایک استاد دلک بھی دیتا ہے اور میں سمجھ لیا کہ انہوں نے سون کے انہا سکھ بھی لیا ہے کڑا ایسا گانا سی جڑا گایا ہے تو وہ دی آواز انہ دے والد تک گئی اور انہوں نے خود سپیشل تو نکال کی تھی جے جے وہ گانا پا جا سلام ہے جو رب نے روپ مزاج دیتے ہے تے او تھے بوتا گمان میں چاہی دا نئیں ہو جنے کدماں وچ ہی جان تارتی ہو یو نو تون تون پھڑ چوکائی دا نئیں ہو ج دا عشق دے وچوں ات باری اٹھ جے ہو یے نایا عشق نوں ازمائی دا نئیں ہو جڑا ہو کیاں وچ ہی سجن مکجے ہو س دو اے نامی کدے روائی دا نئیں ہو س دو اے نامی کدے روائی دا نئیں ہی سن مکنinging یہ آگیا توسی آدھ جڑی آواز جڑی بیٹوی بین ص bacter ن Project ہے فوجناح سے رقمان سے ہو جو رہے ان کی پھولیں ہو جائے دی اپریشیٹ کرو آدم جس طرح لوگ دوست یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے اکاموں ملیٹ کرن دے اور تڑی آواز بنن دے ایسے کچھ ہے نے جی جی ایسے کچھ دوست ہے نے جڑے کہ چلو بہت زیادہ میں سپورٹ کار رہے ہیں جنہاں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ایک میرے بائی نے اکتر اندھے نے حرم حالت بٹی صاحب نے چیچ گیا تو ساڑی پینٹسوی نے تے او کال دون میرا ایک انٹرویو سے ریلیز ہویا تے میرا نا پیکج ہتم ہوگا تے چھوڑی چھوڑی چھوڑا لڑی گالا ہو جاندی ہے تے امیروں نے بار 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 مینو ہو گئے کے نا بیو تو مینو کالان کا ڈیسن باروں پیننے بیو مطلب کے خوشی دی گالے اس طلاب میرا ایک چھوٹا پائی یہ راشد فیصلہ بات تو جی جی تے اس طلاب ایک ایمکے بھائی نے لہور تونے ایک میرا اور ایسے بھائی یہ دوست احمد چیچنیاں دائی میرا کلاس لوگ ہے اے کو جیسے میرے پرانے اور بھی کافی نے جڑے کہ منو بہت زیادہ سپورٹ کار دینے سردار صاحب ساڑی ویشی توڑے نال نے اور جتے انشاءاللہ تعالی ضرورت پہ گئی اسی توڑے نال اور توڑے مطلب اس کاوشش بہترین کاوشش ہمیشہ سپورٹ کرانگے ناظرین ساڑی بڑی ایک آجزانہ اپیل ہے تمام اوبرسیز لوگاں گے سپیشلی جڑے پاکستان پیار کردینے پاکستان اس رہنے لوگاں پاکستان پیار کردینے اور نو ڈاؤٹ ساڑھا ملک جڑے جنہ لوگاں دے آس تے یا جنہ لوگاں دی وجہ تو چلدہ اور پاکستان دی اوبرسیز کمیونٹی ہے انہوں کے سپیشلی ساری درہاس تے کہ سردار شان ڈوگر ایک ایسیا نوجوانی جیدے ٹیلنٹ بہت زیادہ ہوئے آواز بہت پیاری ہے لیکن اس طرح جنی فسیلیٹیشن سونیاں چاہی دیا نے اپنی آواز نو اگے ودان واستے او فسیلیٹیشن انہوں درکار نہیں ہے پلیز ازرائی کرم ساری ریکویسٹ کے دی آواز بنو اکامولیٹ کرو اور زیادہ زیادہ انہوں سرچ کرو دیکھو ایدے ویوز زیادہ چھان زیادہ تو زیادہ لوگ انہوں پسند کرن تاکہ آج زیادہ ہم دردانہ میں اپیل کیتی ہے ایسے طرح یہ ایک اپیل ایوی یہ کہ تواڑے علاقش تواڑے ایر دیگر تسی سرچ کرو کیڑا بندہ ایسا ہے جڑا ٹیلنٹ جدیچ برپور ٹیلنٹ ہے لیکن او ٹیلنٹ اپنا عوام دے سامنے شو نہیں کر سکتا تسی سانو آواز دو گے تے انشاءاللہ تلا ساری ٹیم جی ایم نیوز دی پوری ٹیم تاڑے تک پہنچیں گی بلکل ایسے ترائیں جس طرح سانو سردار شان ڈوگر نے کال کی تی ہو اور اسی ایسا ٹائم بلکل گرمی دا موسمیں اور گرمی دے اس ٹائم اچ تقریباً آئی تنگ دس ہو چکے نے رات دے اور اسی ایدنہ کل مجودہ اور اسی انہ دی آواز نو لوگاں تک پچان واسدے ہماتن گوشاں اور اس جگہ تے مجودہ تے میری نالی سردار شان ڈوگر اگے پی لے کہ جس طرح لوگ نے فیلم فالویں گے کچھ لوگ ایسے نے جڑے سپورٹ بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے نے انشاءاللہ آواز سنن دیتے میری حیالیچ بہت سپورٹ کرنے انشاءاللہ تلا ایسے لوگاں مازتے کچھ سپیشل گانا یا کچھ جڑا اینڈ تے تسی سنانا چاہو اور نالی اجازت ہوئی گی جی جی استاد ایک گانا تو انشاءاللہ آواز ربو دل دکریب ہے آسے پاسے ملے نے پر فیلے الون کراں کڑے فون تاں دو دونے پر کینوں فون کراں سب کجھتا ہو گیا اے تینوں کی نیوں لگ دا باقی تاں خیر کڑے میرا جی نیوں لگ دا باقی تاں خیر کڑے میرا جی نیوں لگ دا باقی تاں خیر کڑے مد تاں دا پرے آہاں ہنڈلنا چوننایاں میں کی تے کتوں آہاں سب پلنا چوننایاں سد دو مو سے وارے دا دل بھی نیوں لگ دا باقی تاں خیر کڑے میرا جی نیوں لگ دا باقی تاں خیر کڑے میرا جی نیوں لگ دا باقی تاں خیر کڑے جی نیوں لگ دا بہت بہت شکریہ جڑا انہا پیار دیتا بے میں انہوں کال کی تی تھی تے ان رات اقریباً گیرہ بہتاں ٹائم میں تے میرے گول موجود نے اس ٹائم تے بہت گرمی ہوئی ہے لیکن انہا دی بہت بہت مہربانی ہے اللہ انہوں میں شاہباد رکھتا ہے تیم جی نیوں سے انہا دا بہت بلندیاں تے جاوے تے کیونکہ ٹیلنٹ بہت دیرا پرموٹ کر دینے تو اس طلابہ جڑے جڑے میرے دیکھنے لینے جنہاں جنہاں میری آواز چنگی لگے وہ کانڈلی سپورٹ کرو تے انشاءاللہ تو انہوں میں سنجھڑا ہے ناو کانڈے میں گرہ لیا سامنے توڑے دیکھانے رہاں گے